میرے آقا خود چاندے نوے اینج کر کے میری عزدی گل کرو حضور خود چاندے نوے میں اپنے کڑھ گلہ نہیں بار کر رہا میں پڑھے جے یا کچھ ہے میدانِ عوضِچ حضور نے تلوار دیتی نا ابو دجانا نو تے ابو دجانا اینج نہیں چلے کہ ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں نانا اینج چلے اناللزی آہدنی خلیلی ونخنو بصفق لننخیلی اللہ کو مدار فلقیولی عذرب بصیف اللہ والرسولی اینج چلے نا جدو پیلوانا دی ترہ تلوار لے اینج چلے فلما راہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یتبختر جدو گئے کہ میرا غلام پیلوانا دی چال چل رہا ویسے یتبختر دمانا ہو رہے میں صحابی دے عدب بستے گل کر رہا آجی ویسے چال دوسری یہ جڑے لوگ آکڑ کے نہیں چل دے کہ لوگ کی کہنے انہوں نے دے بارے حضور نے اے فرمایا فرمایا میرا غلام اے جڑی چال چل رہا آنا اے اللہ نو بڑی نا پسان دے یبغزو اللہ تعالی اللہ ایسے بندے پر نراض ہوتا ہے جو ایسے ایسے کر کے چلے لیکن اللہ فی حاضل موتنے میرے دشمنہ دے سامنے انجن چلنا اللہ نو پسان دے تیری نگاہ نا سے دن امراد پار گئے تیری نگاہ نا سے دن امراد پار گئے وہ دشمن سامنے کھڑے ہوئے دشمن سامنے پھر انجن نہیں ہویا عبداللہ بن حمید بن زہر گھوڑے ہوتے سوار ہو کے نا تلوار لے کے تیری نا دلونی علا محمد فواللہ علاق تلنہو اولا موتن ندونہ کہاں دسوئے تو آڑے نبی کیڑے پاسن انہیں بڑا غلط جملہ بولیا میں بہت ساری حدیثان دے ترجمہ قد نہیں کیتے اس واسطے کے ساڑی قوم تیری نا مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں پانچ پانچ فٹ تو جنہ تو بدبو آوے مولوی کہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے پھر قوم ساری سنڈ لوے حضور میں نوائیتا کہ اس گلتی سمجھ نہیں آئی ملے ملوانے کون ہوتے ہیں میں اس واسطے کے دنی ترجمہ کیتے جوڑی قوم اے سنڈ لوے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے اونا اس مولوی دے موچ پشاب کیوں نہیں پایا وہ تو جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا شفیعوں حاکموں مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مامن سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا تیرے در کا درماؤں ہے جبریل آزم تیرامدخ خان ہر نبی و ولی ہے ابیتاب جس کے لیے عرش آزم یسرہ رویلہ مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسلی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور سباہ ہے مجھے سرسرے دشتِ تیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور تمنا ہے فرمائیے روزِ معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ میں حیران ہوں نا کہ جناب لوگ مولوی مولوی اٹھ کر کہے کہ جناب حضور یہ نہیں جانتے تھے پھر ہماری قوم سن لے مولوی مولوانے کون ہوتے ہیں یہ علماء علی سنت کی بات نہیں کر رہا یہ تو حضور کی بلبلے ہیں اے نا نو تا حضور قیامت والے دن بلان گے اوہ مولانا میری دین دی خاطر تینو فلانے نے اتنی اگلہ کی تھی یہاں پھر بھی نہیں سی بولیا پھر بھی تو مسید نہیں چھٹھی اوہ تم عالم ہو کہ جائلہ تیری بستی کی تھی پھر بھی تو کھڑا رہا آج بانگ حضور فرمائی حضور فرمائی حضور فرمائی قیامت والے دن سالگیاں میرے ہاتھیں چھوڑی ہیں قولہ ماں پریشان نو ہے اکرن آہ کہ جی فلانے ساڑھے نا الگل کی تھی مزہ آندہ گل کوئی کر رہے تھے آہا جی واللہ میں نو جدو بھی کوئی ظلم و ستم ہوندھا ہے کہ میں خوش ہوندھا اس واسطے میں خوش ہوندھا کہ امام ابن حجر اسکلانی لکھیا از لا فرقہ بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی امام ابن حجر اسکلانی فرماتا ہے حضور ظاہری دنیا میں جل وگر ہو یا تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے اور دیکھ ہی نہیں حضور کے اپنی سارے امتیوں کے احوال کا بھی پتہ ہے و نیات ام اور انہ دیا نیتند بھی پتہ ہے حضور میں بھی پتہ ہے مولی خادم میں تھے کیوں آیا تی بھی پتہ ہے تُس ہی کیوں آیا و عزائمہم اور حضور کا امتی جو ارادہ کرتا ہے حضور کو وہ بھی پتہ ہے آخری گالتا ہے امام ابن حجر اسکلانی کلم توڑ دیتا فرمایا و خواترہم امتی کے دل پر جو بات گزرتی ہے حضور کو وہ بھی پتہ ہے و ذالک اندو جلی اللہ خفابی امام ابن حجر فرمانے اے ساریاں گلہ حضور کوڑو کدھی پوشیدہ نہیں ہے کہ میں جدو اس آلت چونہ میں کا مالک ویک رہے مالک ویک رہے تھے پھر گل بھی ہو رہے سانو کو پریشانی جاتا مالک ویک رہے انہوں اگر ایک گل پسندے کہ ویل چیر تے زلیل ہوئے تیسی خوش آ کیوں لطف سجن دم بدم ایتھے آن لگیاں میری پگڑی لوگا چھکی میرے کپڑے چھکی ہاتھ چمن واسطے کوئی ویل چیر نو چمن دا ہے لطف سجن دم بدم اور کار سجن گاہ ایتھ کڑی تے کدھے کدھے لگ دی روز تھوڑی لگ دی لطف سجن دم بدم کار سجن اینجوی سجن تے اینجوی سجن گال خطر گال کچھ سمجھ آئی کوئی دی جاتا مالک ویک رہے تے پھر گال مک گئی انہوں نے نہیں پتا ہے معذورے انہوں نے نہیں پتا ہے تی کتنی مجبوریان لیکن وہ راضی تے پھر پھر رکھی آسکت گردنہ کس واسطے کچھ بھی اور کہو نہیں صرف حضور واسطے رکھی ہوئی جاتا مالک جتے چاند لیلہ بڑے تھریڈ ہیں میں کہا تھریڈ کی حضور دی خاطر تھریڈ نانتے مزے نو کیوں جی یہ بڑے تھریڈ ہیں ایسے ہونے چاہیے ایسے ہونے چاہیے ایسے ایسے کیا مطلب ہے مالک ویک رہن جاتا گال مک گئی جتے بھی میں جیل جران دا میں حسدہ رانا پریشان نہیں ہوں دا میں کہا تھا کمال ہو گئی ساڑھے بھی مالکانو لوڑے تو پھر اور کی چاہیے تھا گال بھی چوہ رہے گال کوئی سمجھ آئی کوئی لی سارے مالک ویکھ رہنے یا رو ساڑھے گاردہ پیردار کیڑے اس حالتو پیرہ دے رہا تھے پھر مالک خوش نہیں ہوں دے جتے رسول اللہ خوش ہو گئے تھے امام جعفر صادق نہیں خوش ہونا امام باکر نہیں خوش ہونا امام زین اللہ عبیدین نہیں خوش ہونا امام حسین نہیں خوش ہونا امام حسن نہیں خوش ہونا سیدہ نہیں خوش ہونا آجی پھر خالد بن ولید خوش نہیں ہونا صدیق اکبر خوش نہیں ہونا اور نے کہا سیدھا جان رہا دیتیان مولی صاحب تا صرف تقریر ہی کر رہے ہیں